اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی آمری وحلل اقلتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من احلی رب زیدنی علماء رب زیدنی علماء رب زیدنی علماء رب زیدنی علماء آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الباقرہ آیت نمبر دو سولہ سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کتبہ آلیکم القتال کتبہ فرض کر دیا گیا آپ نے پڑھا ہے direct narration indirect narration انگلیش میں تو یہ indirect ہے جی لکھ دیا گیا کس نے لکھا یہ نہیں بتایا گیا کیونکہ ہمیں already پتا ہے اللہ نے لکھا کتابہ اس نے لکھا کتبہ لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا الیکم تمہارے اوپر الا حرف ہے کم زمیر ہے اچھا دیکھیں کم سائلنٹ ہوتا ہے نا میم سائلنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں میم کے اوپر پیش ہے کیونکہ آگے ملنا ہے ملنے کے بجانے سے آگیا میم متحرک ہوا الیکم القتال ہے تو کیا ہے یہ الیکتال الیکتال اسم ہے جمع ہے اور مذکر ہے پیسے قتل نا مذکر ہوتا ہے نا مونس مذکر اور مونس جو ہیں بیسیکلی دو درہاں کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو حقیقی مذکر اور مونس ہے جیسے مرغا مرگی توتا توتی لڑکا لڑکی عورت مرگ یہ حقیقی مذکر مونس ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نا مونس ہوتی ہیں نا مذکر لیکن جب ہم نے کسی اسم کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں مذکر یا مونس کسی فارم میں تو لانا پڑے گا تو اس دیے پھر ہم انہیں زبان میں مذکر مونس بنا کہہ دیتے ہیں جیسے دہی مذکر ہے کہ مونس نا مذکر ہے نا مونس بیسیکلی لیکن اس کے لئے کوئی تو ہم یوز کریں گے نا جنڈر ٹھیک ہے تو ویسے اردو میں دہی مذکر ہے ہم بولتے مونس یہ ہے نا دہی کھٹی ہے غلط ہے دہی کھٹا ہے تو ایسی کہتے ہیں مونس سمائی مونس سمائی سناوا مونس کہ مونس نہیں مذکر جیسے پتھر ہے سوفا ہے کرسی ہے کتنی چیزیں ہمارے بے جان ہیں ان کا پیر نہیں ہوتا مگر ہم انہیں یا مذکر بلاتے ہیں یا مونس جیسے پھول کو ہم مذکر بلاتے ہیں اور کلی کو ہم مونس بلاتے ہیں پنکھے کو ہم مذکر بلاتے ہیں اور ٹیوب لائٹ وغیرہ کو بجلی کو ہم مونس بلاتے ہیں سوفے کو ہم مذکر بلاتے ہیں کرسی کو ہم مونس بلاتے ہیں تو بیڈ کو ہم مذکر بلاتے ہیں اور جو چار پائیوں سے ہم مونس بلاتے ہیں بھوٹ جو ہیں بھوٹ شوس انہیں ہم مذکر بلاتے ہیں اور چپل کو مونس بلاتے ہیں بڑے دیکھچے مذکر اور جو چھوٹی پتیلیاں ہیں دیکھچیاں ہونے مونس تو یہ جو ہے مذکر مونس استعمال کے طریقے کے لیے ہے تو قتل ایک فیل ہے بیسیکلی مگر نام بھی تو ہے اس فیل کا تو قتل جو ہے یہ مذکر ہے کیوں مذکر ہے اس لیے کہ اسے مذکر ہی کہتے ہیں اہل زبان تو یہ جمع ہے جو ال آ گیا تو یہ جو ہے نا معارفہ ہے کیونکہ قتل اٹسیلف نکی رہا ہے نا قتل تو کسی بھی لیزن سے ہو سکتا ہے قتل کوئی کسی کو اہمیں اٹھ کے کر دے کوئی ڈاکو کسی کو مار دے وہ بھی تو قتل ہے تو کتال تو کسی کو مارنا ہے کتال کا لفظی مطلب ہے جان سے مار دینا تو یہاں ہر کتال مراد نہیں ہے یہاں ہے الی کتال دا وار اب یہ کونسی وار ہے جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے کی جائے only that war اس کتال ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں جو جنگ کی جائے اسے کتال کہتے ہیں ہر جنگ یہاں مراد نہیں ہے اس لیے اسے ال کتال کہا گیا تو اللہ کہتے ہیں تم پر کتال فرض کر دیا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں اگر جنگ بھی لڑنا پڑے اللہ کے دین کے قیام کے لیے تو لڑو ٹھیک ہے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آگئے مسلمانوں نے جب مکہ میں انہیں دین پر نہیں چلنے دیا گیا تو مسلمانوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا کسی کا سر پھاڑا کسی کو نقصان پہنچایا نہیں کچھ بھی نہیں کیا اٹھے اور مدینہ آگئے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ہمارا رہنا پسند نہیں تو ہم چلے جاتے آپ یہ ہی کر سکتے ہیں نا اچھا اب جب آگئے تو ان کے خاموشی سے چلے جانے کو بھی کمزوری سمجھا گیا اور کفار مکہ جو ہیں انہوں نے عظیوم کر لیا سمجھ لیا اپنے طور پر گمان کر لیا کہ مسلمان بھاگ گئے یہ نہیں سوچا اس بات کو کہ وہ امن چاہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے اسی لئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ہمارا رہنا پسند نہیں ہم چلے جاتے ہیں انہوں نے اس کو مسلمانوں کی کمزوری مانا بھاگ گئے مسلمان یہ قرار دیا کہا بھی یہی اور ابو جہل نے خط بھی لکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے آئے تو خط بکھا اس بدبخت نے جس میں اس نے لکھا کہ تم کیا سمجھتے ہو محمد آپ تو بچ گئے ہو مدینہ دوری کتنا ہے ہم مدینہ میں بھی تمہارے پیچھی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کی امن پسندگی کو یہ لوگ کیا مان رہے تھے کمزوری لہذا انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو اب مسلمان کیا کرتے بیٹھ جاتے کہ اب تو بعد جنگوں تک آگئی ہمارے اپنے بھائی ہیں بیٹے ہیں عزیز رشتہ دار ہیں اب ہم کیسے جنگ کریں رہنے دو چھوڑ دیتے دینے حق نہیں ایسے نہیں ہوگا اگر دین کے دفاع کا آخری راستہ جنگ ہے تو پھر جنگ بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اچھا اپنے دفاع پر جنگ کرنی ہی پڑے گی بعض وقت دین کی تبلیغ کے لیے بھی کرنی پڑے گی یعنی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں آپ کو اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا ہے تو بعض وقت آگے بھڑ کر بھی حملہ کرنا پڑے گا جیسے کیے بھی ہیں مسلمانوں نے مصر والوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن مصر والے نہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھے اور نہ اسلامی نظام قبول کرنے پر آمادہ تھے پھر جنگ ہوئی لہذا سوال بھی کیا بسر والوں نے ایک سفارت بھیجی اور انہوں نے یہ بات کیا کر کہ تم سے ہم نے کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا تو کیوں ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں تو جواب دیا عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم انسانوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی ملانا چاہتے ہیں لہذا تین اوپشن ہے اسلام قبول کر لو تم ہمارے دینی بھائی ہو اسلام قبول نہیں کرنا اوکے ہمارے ما تحت حکومت چلاو اور اللہ کا نظام ما تحت حکومت میں یہ ہوگا کہ نظام اللہ کا چلے لو یعنی اسلام کے قوانی نافذ کر دیے جائیں گے اور دین کی تبلیغ کی جائے گی جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے جس کا نہ چاہے نہ کرے اور اگر اسلام کی تبلیغ کی جائے گی تو بہت جلد ہوگا اسلام قبول کریں گے اسلامی نظام کے تحت تو یہ قبول کر لو حکومت پھر تمہاری رہے گی ہمیں تھوڑا بہت ٹیکس دینا پڑے گا تمہاری حفاظت ہمارا ذمہ اگر یہ بھی نہیں قبول تو پھر جنگ ہوگی انہوں نے پہلی دونوں شرطیں نہیں مانی تو جنگ ہوئی تو دین کی تبلیغ کے لیے بھی جنگ کی جائے گی آج کسی ملک میں فوجی حکومت ہو تو امریکہ اور تحادیہ فاجف کر حملہ کر دیتے ہیں جمہوریت قائم کرنے کے لیے اس پر تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مداخلت ہے لیکن جب اسلام کے لیے جنگ ہو تو اس پر بڑی آواز ہوٹی ہے اصل میں ہم لوگ ہی بہت جو ہے نا کنفیوزڈ ہیں اسلام کو لے کر اس لیے ایسا ہے جنگ ہوگی جی ایسی صورت میں اچھا ایک تیسری شکل بھی ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے یعنی کہ ایک کوئی تیسرا ملک ہے جیسے پیچھے برما میں مسلمانوں پر کتنا ظلموں سے تم ہو مگر بدقسمتی سے کسی مسلمان ملک تو ان کی مدد نہیں کی حالانکہ جنگ آخری شکل ہوتی ہے ضروری نہیں جنگ خالی صفارتی سطح پر بائیکاٹ ہی کیا جاتا ہے نا برما کا کوئی ملک کا کیلہ نہیں جی سکتا جی کوئی ملک نہیں کیلہ جی سکتا تو خالی صفارتی سطح پر بائیکاٹ ہی کیا جاتا نا برما کا تو برما والوں کے ہوشٹ ہی کانے آ جاتا لیکن کسی نے کچھ کیا ہی نہیں کسی نے بودر ہی نہیں کیا تو اگر ایسی سیچویشن آجا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو تو ان کی مدد کے لیے بھی جنگیں کی جائیں گی جیسے فلسطین پر سلیبی جنگوں کا جو سلسلہ چلا تھا تو فلسطین پر قبضہ کیا عیسائیوں نے اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں فلسطین جو اب یہود کر رہے ہیں وہی عیسائیوں نے کیا اور قتل عام اور تشدد اور مار پیٹ اور عورتوں کی عزت لوٹنا کہ بھئی یہ لوگ چلے جائیں یہاں سے تو پھر مسلمانوں نے بار بار مدد مانگی مختلف اسلامی ریاستوں سے پھر اللہ جس کو چنتا ہے یہ جو ہے سعادت حصے میں آئی مصر اور شام کے شام کے حاکم نور الدین زنگی تھے اور مصر کے جو تھے وہ سلاہ دین ایوبی تھے ایکچولی نور الدین زنگی نے بنایا تھا انہیں مصر جو تھا نور الدین زنگی کے زیرے قیادت تھا انہوں نے فتح کر لیا تھا تو انہوں نے وہاں کا سپا سالار جو ہے وہ بنایا تھا سلاہ دین ایوبی کو اور کیا ہوتا ہے گورنر بھی بنایا تھا پھر جب نور الدین زنگی وفات پا گئے تو حکومت جو ہے نور الدین زنگی کے بیٹے بہت چھوٹے تھے حکومت جو ہے وہ کسی قابل بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی اور اس وقت تک نوردین زنگی کے حکم پر ہی سلاہ الدین ایوبی جو ہے وہ فلسطین کو عیسائیوں سے چھڑانے کے لیے جنگوں کا آغاز کر چکے تھے تو بیک اپ تو ان کا مصر اور شام تھا نا تو اگر مصر اور شام میں ہی امن و امان قائم نہ رہتا تو پھر وہ آگے محاص پہ کیسے لڑتے ہیں تو اس لیے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی اہل حکمران نہیں ہے تو انہوں نے پھر شام کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا قبضے میں لے لیا اور شام اور مصر دونوں کے فرما روا جو ہیں وہ سلاہ الدین ایوبی بنے اور پھر انہوں نے وہاں سے فلسطین پر آپ کو پتا ہے حملے کیے اور نو بڑے حملے ہوئے تھے نوہ حملہ فائنل تھا جس میں یروشلم یعنی بیت المقدس فتح ہوا تھا اور یہ اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے افراد کے اعتبار سے پورا یورپ تھا مقابلے پر سلاہ الدین کے اور بلا مبال کا کہانی نہیں تاریخی عداد ہے نو لاکھ عیسائی فواج تھی نو لاکھ اور سلاہ الدین ایوبی کی فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی تو ایک کے مقابلے پر نو بندے تھے ایک سپاہی کے مقابلے پر بہت کشت و خون ہوا تھا یہ جنگ بہت شدید جنگ تھی کیونکہ یہ دو عقیدوں کی جنگ تھی یہ دنیا کے لیے نہیں تھی یہ مال کے لیے نہیں تھی مسلمان اپنے عقیدے کے لیے ہم لڑ رہے تھے عیسائی اپنے عقیدے کے لیے بے شک ان کا عقیدہ غلط ہو لڑ تو اپنے عقیدے کے لیے لڑ رہے تھے نا وہ کرسچانیٹی کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے جو بڑے بڑے قاتل تھے مجرم تھے ان تک کو جیلوں سے نکال کر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا اس وقت یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے بہت بری زندگی گزاری ہے اب تم لوگوں کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر تم عیسائیت کے نام پر پروس کے نام پر مر جاؤ تو پھر تمہیں خدا بند یسو مسیح کی جنت ملے گی تو ایک جنون تھا یہاں تک کہ اور یہ حقیقت ہے اس نوٹا سٹوری یہاں تک کہ جو لوگ کوڑی بغیرہ تھے نا وہ تک جنگوں میں آ گئے تھے کہ ہم لوگوں نے پوری بڑی تقریح دے زندگی گزاری ہے تو ہم لوگوں کو اب یہ ایک اچھی موت ملے گی اندہ نیم اوف کرائیسٹ تو پھر ہمیں جنت ملے گی یسو مسیح کی تو ایک جنون تھا ایک مذہبی جنون تھا جو پادلیوں نے پیدا کیا تھا تو نو لاکھ افواج تھی مسیحی پورا یورپ اکٹھا تھا پورا یورپ اور بدے مقابل صلاح الدین ایوبی تنہا تھے مسلمان پوری دنیا سے تھے ان کے ساتھ لیکن حکومتیں ساتھ نہیں تھی اور ایک لاکھ فوج تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فتح دی اور صلاح الدین ایوبی نے پیت المقدس دوبارہ فتح کیا جو اب سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ہمارے ہاتھوں سے پھر نکل گیا ہے تو کیا صلاح الدین ایوبی کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لئے کہ کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا یہ میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے اسلام جنگ پسند مذہب ہے بھئی کوئی جنگ پسند مذہب نہیں ہے اگر آج امریکہ کی کسی سٹیٹ پر کوئی اٹھ کر حملہ کر دے تو کیا امریکن فوجے دفاع کرنے نہیں جائیں گی جائیں گی نا بھارت کی کسی سٹیٹ پر کوئی حملہ کر دے بھارت کی فوجے دفاع کرنے نہیں جائیں گی جائیں گی تو ہمارے کسی علاقے پر کوئی قبضہ کر لے تو ہم مدد کرنے کیوں نہ جائیں اس میں جنگ پسندی کہاں سے آگئی اچھا کہیں لوگوں پر ظلموں ستم ہو رہا ہو تو ہم مدد کرنے کیوں نہ جائیں تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو سفائیاں پیش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام جنگ پسند نہیں اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے اسلام میں تو جتی جنگیں ہوئیں ہیں اپنے دفاع کے لیے ہوئیں ہیں نہیں دفاع کے لیے ہوئیں ہیں زیادہ تر جنگیں لیکن اگر آگے بڑھ کر حملہ بھی کیا تو کسی سبب سے کیا نا جیسے فلسطین مسلمانوں کا علاقہ تھا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اب فلسطین کو چھین لیا جب مسلمانوں سے تو کیا مسلمان دوبارہ فلسطین پر اپنا قبضہ بحال کرنے کے لیے جنگ نہ کرتے کیوں نہ کرتے کوئی بھی دنیا میں صرف امن کا گیت گاہ کر نہیں رہ سکتا کبھی نہ کبھی تلوان اٹھانی پڑتی لہٰذا مسلمانوں نے بھی اٹھائی یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ کوئی خطا نہیں ہے تو لہٰذا جنگ فرض کر دی گئی کون سی جنگ فرض کر دی گئی جی جہاد جیسے ہاں عام لفظوں میں جہاد کہتے ہیں صرف وہ جنگ جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ لڑتا ہے نام کے لیے ایک بندہ مالک حریمت کے لیے ایک قوم کی عزت کے لیے ان میں سے مجاہدے فی سبیلی اللہ کون سا ہے آپ نے کہا کوئی بھی نہیں مجاہدے فی سبیلی اللہ صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تو آل کتال سے مراد تو جو جنگ اللہ کے نام پر لڑی جائے گی دین کے لیے وہی آل کتال ہوگی تو یہ کتال جو ہے یہ جنگ جو ہے جو اللہ کی راہ کی جنگ ہے یہ فرض ہے کب فرض ہے جی جب ہو جائے یعنی کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے جنگ چھڑ گئی تو اس جنگ میں شرعی کھونا مسلمانوں پر فرض ہے کوئی مسلمان بہانہ بنا کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا سوائے اس کے جو آپ کو پتہ ہے معذور ہو کوئی اندہ ہے گھونگا بہرا ہے کانا ہے لولا ہے لنگڑا ہے وہ بھی اگر کسی لیول پر ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں یعنی فرض کریں کہ ایک صاحب جو ہے ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی مگر وہ بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کوئی فنڈ ریزنگ میں اچھے ہیں تو فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اچھا پھر بہت ساری شہری خدمات ہوتی ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو بہت ساری شہری خدمات ہوتی ہیں کہ امن و امان قائم رکھنا لوگوں میں پینک نہ پھیلے اس طرح کی چیزیں تو وہ جو ہے پھر ان شہری انتظامات کے لیے لوگ آ گیا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ مرہم پٹی ٹبی امداد تو اس کے لیے لوگ کام کر سکتے ہیں خواتین خاص طور پر اس فیلڈ میں بہت کام کر سکتی ہیں یعنی مختلف فیلڈ ہیں جن میں کام کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے شعبیں کھلتے ہیں صرف جنگ مرانے جنگ میں جا کر مارا ماری نہیں کرنی ہوتی تو ان میں سے کسی بھی کام کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کر سکے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں تو جب جنگ ہو جائے جب جنگ ہو جائے اس وقت جو ہے کسی نے مو نہیں پھیرنا ٹھیک ہے تو جب جنگ کر دی جب حکومت ناؤنس کرے گی یہ فیصلہ حکومت کرے گی کہ جنگ ہوتی ہیں ابھی کہ نہیں ہوتی معاملہ بھی چھوڑ دینا ہے یا کہ اس کو برداشت کرنا تو جب حکومت ناؤنس کر دے گی اور حکومت سے مراد اسلامی حکومت ہے جو اللہ کے دین پر چل رہی ہے وہ ناؤنس کر دے گی جہاد کے لیے تو کسی مسلمان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچتا انہیں ہر حال میں حاضر ہونا ہوگا کیونکہ میدان جنگ میں یا جنگ کے دوران میں بہانے بازی منافقوں کا کام ہے مسلمانوں کا رہے مسلمان تو انتظار کرتا ہے یعنی ایک مسلمان کے لیے میں خود یہ سوچتی ہوں کہ اگر کبھی جہاد کا موقع مل جائے تو اس سے اچھی کیا سعادت ہے کہ سارے حساب برابر ہو جائے جہاد کے لیے ہے نا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور وہ شہید ہو جائے تو شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کا ہر گناہ معاف کر دیتے سوائے قرض کی تو جنت کی حصول کا ایک بہترین راستہ ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ملتی ہے نرم و گرم بستروں پہ نہیں ملتی جو بدقسمتی سے ہم ڈھونٹ ہوئے ہیں تو لہٰذا جب اسلامی حکومت اناؤنس کر دے کال فور جہاد تو پھر کسی مسلمان کو عذر بنانا جائز نہیں اللہ یہ کہ وہ سچ مچ کوئی مجبور ہو عورتوں پر فرض نہیں کیا گیا لیکن عورتوں پر بھی لازم ہے کہ جو کام وہ کر سکیں کریں جنگ جا کر کرنا لازم نہیں کیا اگر اب بیک اپ میں تو بہت سارے کام ہیں جو خواتین نہیں کرنے تو وہ کریں تو ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پوری کرے جی وہوا کرہ لکم اگرچہ تمہیں یہ بات نہ پسندیدہ لگے یعنی چہاد کی فرضیت جنگ کی فرضیت تمہیں مشکل لگے تب بھی پسندیدہ نہ لگے تب بھی تم پر فرض ہے کیوں فرض ہے جی کیوں فرض ہے جو قومی جنگ کے قابل نہیں دوسرے نے کھا جائی آپ کے سامنے ہے کیا افغانستان کتنے سال افغانستان نے جنگ جھیلی ہے پھر فائنلی آزاد ہو گیا نا کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی لڑی نہ مسلسل جب ہم آپ تو ابھی بچی ہو میرے سامنے جو آپ بیٹھے تو آپ لوگ جیسے افت ہے آئیشہ ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو افغانستان روس کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اب ہمارے اس ایج کے دوران یہ امریکہ کے ساتھ لڑتا رہا فائنلی اب سب کو جانا پڑا اور افغانستان آزاد ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ جو عراق ہے جو شام ہے یمن کتنی بری طرح تباہ ہوا لیبیا تباہ ہوا حالکہ ان کی افواج بھی تھی مگر جب انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو تباہ کر دیئے تو پاکستان میں یہ جو آپ کیاوس دیکھتے ہیں اتنا زیادہ سیاسی انتشار یہ پتہ کیوں ہے کیونکہ پاکستان کو طاقت سے تباہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے پاکستان کی آدمی مضبوط ہے اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بلیسنگ انڈیس گائیس ہوتی ہیں یعنی چھپی ہوئی نیمتیں کہ ہم پر وار آف ٹیرر آئی اور پاکستان وار آف ٹیرر کا ایک بڑا مرکز بنا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر پاکستانی افواج کو ان لوگوں کو اور زیادہ امپروو کرنا پڑا اور بہتر ٹیکنیک سکھانی پڑی انٹرنیشنل کورسز میں شریک کرنا پڑا اور پاکستانی افواج نے بہت کچھ سیکھا اس وار آف ٹیرر نے ہتھیاروں کے اعتبار سے ٹریننگ کے اعتبار سے ہماری آرمڈ پورسز کو اور مضبوط کیا اب پاکستان کی دس بڑی افواج میں پاکستان تیسرے یا چوتھے نمبر پر it's a big deal actually اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اسکری اعتبار سے حملہ کر کے تباہ کرنا آسان نہیں ہے end کیا ہوگا چلے پاکستان پر حملہ ہو جائے end کیا ہوگا فرض کریں ہم ہار جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں تو end کیا ہوگا لہٰذا اب کوئی حملہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا اب سرد جنگ چلے گی cold war وہ کیا ہوتی ہے یہی سیاسی انتشار پیدا کرنا سیاسی انتشار پیدا کرنا ایک دو جرنلوں کو خرید لیا اور ان کے کالے کرتوٹوں کی روشتی میں ساری فوج کو بدنام کرنا شروع کرتی ہے حالانکہ کتنے ہی فوجی آپ کے اردگرد ہوں گے آپ کے بچے ہوں گے بخیجے ہوں گے بھائی ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ وچارے جس طرح فوج میں گئے تھے غریب ویسے ہی فوج سے نکلے بھی غریب وہ جو تنہاں ملی وہ ہی ملی میرے اپنی فیمری کے کئی میمبرز ہیں دو تو ایسے ہیں جو ما شاہ اللہ ایک کرنل اور ایک لیٹرن کرنل کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں لیکن وہ ہی عام جیسے ہم ہیں ویسے وہ تو چند ایک لوگوں کے کرپشن کی وجہ سے پوری آرمی کو اس طرح ہائلائٹ کروایا گیا ہے کہ جو ہے ڈی سٹیبلائز ہو نا ہماری اسٹیبلشمنٹ اچھا اس دوسری طرف جو ہے کرپٹ لوگ ان کی حوصہ افضائی کی گئی ان کو سہولتیں دی گئیں اصل سہولتکار تو یہ بیلونی طاقتیں ہیں جسریس اکاؤنٹس کھلتے ہیں جو یہ جا کر وہاں چیزیں خریدتے ہیں جی کسی نے جزیدہ خریدہ ہوا ہے کسی نے محل خریدہ ہوا ہے کسی نے ہوتیل خریدہ ہوا ہے تو یہ ان لوگوں کو کسی لیٹیٹ کرتے ہیں اب وہاں جیسے رہنے کی سہولتیں یہ وہ سب کوئی سیکیورٹی تو یہ سب کیوں کہ چند جو کرپٹ افراد کا ٹولا ہے سارے سیاستان کرپٹ نہیں ہے اگر سارے کرپٹ ہوتے تو پاکستان کب کا برباد ہو چکا ہوتا ہے بیچ میں سے ایک گروپ ہے کرپٹ لوگوں کا جو بار بار اکٹھا ہوتا رہتا ہے اب ان چند کرپٹ لوگوں کو ہائلائٹ کیا گیا اور اسے اتنی کرپشن کرائی گئی لازمی بات ہے پاکستان میں جو خرابی پیدا ہوئی حالات کی انہی کی وجہ سے ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایک جو ہے نا انتشار کوئی حکومت آج تک جب سے میں نے ہوش تنبھالا ہے میں نے کسی حکومت کو اپنیٹنیور پورا کرتے نہیں دیکھا آپ تو بچی ہو نا جو یہ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گی علیزہ بھی بچی ہیں باقی جو خواتین ہیں ایک حکومت آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی حکومت دو دفعہ آئی بے نظر صاحبہ کی حکومت دو دفعہ آئی زرداری صاحب کی حکومت محلہ پوری ہوئی ہے اور عمران خان صاحب آئے کسی نے اپنا ٹنیور پورا نہیں کیا رات تو رات حکومتیں چینج ہوتی دیں مشرف صاحب جو ہیں وہ ان کو ہٹا کر آگئے تھے پہلے وہ بے نظر صاحبہ کو اٹھا کر جنیجو صاحب والا وہ جو تھاٹنیور یعنی کہ سب لوگوں کی حکومتوں کو اٹھا کر پھیک دیا گیا ایک بھی حکومت پوری نہیں ہو پائی دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے تو یہ انتشار کیوں پیدا کیا گیا ہمیں ہماری معیشت کو اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے تو اگر اپنے آپ کو جنگ کے لئے تیار نہیں کریں گے تو پھر تباہ ہوں گے جس طرح یمن وغیرہ تباہ ہوئے اب انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہیڈل ہو جائیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہوں گی ہوں گی اور اتنی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے جس طرح کی مایوسیاں یہ پھیلاتے ہیں اس طرح کی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے ہر قوم کا اپنے عبوری دور سے گزرنا ہوتا ہے آپ امریکہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں جیسے آج بڑا آلیلائز کیا جاتا ہے امریکہ میں بھی یہی مسائل تھے اور بہت کرپشن تھی بہت مسائل تھے پھر اس کو جو ہے قائم کیا وضبورد بنیادوں پر اور اس کے لئے بہت کوششیں ہوئی بہت کوششیں ہوئی یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو اس میں بہت سارے برحالے ہیں بہت ساری سٹیجز ہیں بہت کچھ ہونے کے بعد یہ سوسائیٹی قائم ہوئی جسے آج آپ امریکہ کے نام سے جانتے ہیں یوکے کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یوکے میں اور وہ نائٹس کہلاتے تھے سارے تو بادشاہ جو تھا وہ ان نائٹس کے ذریعے رول کرتا تھا اور بادشاہ بھی جواب دے تھا چرچ کو پھر پہلے چرچ کا زور ختم کیا گیا پھر بادشاہت ختم کی گئی عملی طور پر پیسے تو موجود ہے پر پریکٹیکلی تو بادشاہ کا کوئی رول نہیں ہے جمہوریت قائم کی گئی اچھا وہ جو تھے نوابی نواب ختم کیے گئے نائٹس ختم کیے گئے تو بڑے مرحلے رہے جی تب جا کر یوکے اس شکل میں سامنے آیا ہے تو پاکستان بیچارے گی تو عمری 75 سال ہے تو پاکستان اپنے عبوری دور سے گزر رہا ہے پاکستان سٹیبل ہو جائے گا اس بات کی فکر نہ کریں انشاءاللہ ہاں اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نازادی پلیٹ میں رکھ کرنی ملتی تو تو واد یہ سچ ہے کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کرنی ملتی اگر آپ نے روٹی بھی کھانی ہے تو اٹھ کر آٹھا گوند کر پکانی بڑھتی ہے تو اسی طرح اگر ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو پھر کام کرنا پڑے گا کر رہے ہیں یوت اور انشاءاللہ اس کے نتیجے نکلیں گے میں کہہ رہا آپ سے صرف یہ چاہتی ہوں جس بات پر ہم بات کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنگ پساتا نہ آئے لیکن اس کے باوجود جنگ جو ہے تم پر فرض کی گئی ہے ان حالات پر جب حکومت انعوس کر دے اب بات یہ ہے کہ ناپسندیدہ کیوں ہیں کیونکہ مشکل چیز ہے لیکن قوموں کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ ضروری ہے کبھی انہیں لڑنا پڑتا ہے خود جا کر اور کبھی انہیں مجبور کیا جاتا ہے لڑنے واعصہ ہو سکتا ہے ان کے تک رہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز وہ ہوا خیر اللہ کم اور وہ اچھی ہو تمہارے حق میں ممکن ہے ایک چیز جیسے تم ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں اچھی ہو جنگ اچھی چیز ہے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود کیسی اچھی ہے جی یعنی کہ جنگ کی تیاری کر کے رہنا اچھی بات ہے اور جب وقت آئے تو پھر عید کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت ہونی چاہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا سامنا نہ کیا جاتا تو مدینہ ہی میں اسلام ختم ہو جاتا اور اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا 1965 میں تو آج پاکستان موجود نہ ہوتا ہے نا تو لہٰذا جب وقت آ جائے گا تب جنگ کرنی پڑے گی دفاع کے لیے جنگ ضروری ہے قوموں کی ترقی جب بھی ہوئی ہے وہ اسی راستے سے گزر کر ہوئی زبال کا راستہ ہے گانا بجانا اچھا اسلام کے نام پر تو بڑا رولا پڑتا ہے جنگ بہت بری چیز ہے مجھے آپ بتائیں یہ جو پچھلی صدی گزری ہے یہ پچھلے پچاس ساٹھ سال گزرے ہیں ان میں آپ مجھے بتائیں مسلمانوں نے کون سی جنگ چھڑی ہے ایک جنگ نہیں چھڑی ساری جنگیں انگریزوں نے چھڑی کرسچنز نے چھڑی چاہے وہ اراد کی جنگ ہو چاہے وہ شام کی جنگ ہو چاہے وہ یمن ہو چاہے لیبیا ہو چاہے افغانستان ہو نظر کرم زیادہ تر جو ہے وہ مسلمانوں پر رہی ہے جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہیں کچھ گار مسلموں پر بھی ہوئی جیسے ویتنام کی جنگ کتنی لڑی امریکہ نے ہار گیا چھوٹے سے ویتنام نے ہرا دیا لیکن لڑی تو پاکستان نے تو نہیں چھڑی بھارت اور چین کی جنگ ہوئی ہے دو دفعہ بڑی شدید تو پاکستان نے یا مسلمانوں نے تو نہیں چھڑی اچھا مسلمانوں نے اس عرصے میں جو کچھ جنگیں کی بھی ہیں وہ خیر سے خانہ جنگیاں فرمائی لہٰذا جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عراق نے ایران پر حملہ کر دیا عراق نے قویت پر حملہ کر دیا ایران نے قویت پر حملہ کر دیا تو خانہ جنگی لکھی ہے ان لوگوں نے اور کچھ نہیں کیا تو اگر کرسچنز اٹھ کر حملہ کریں جمہوریت کے نفاظ کے لئے تو وہ بڑے عدل کی بات ہے اور اگر مسلمان اپنے علاقوں کی حفاظت کے لئے یا دین کے نفاظ کے لئے جنگ کریں تو وہ جی بڑی جو ہے نا بربریت ہے بڑی جارہیت ہے وہ جنگی جنگ پسندیدہ مذہب ہونا ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا تمہارا کتہ کتہ ہمارا کتہ ٹومی یہ تو وہ والی بات ہے اس کا کوئی حل نہیں تو لہٰذا اسکری اعتبار سے مضبوط ہوئے بغیر آپ امن و امان قائم نہیں کر سکتے اور امن و امان قائم کیے بغیر آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے سادہ سی بات دو جمع دو برابر چار والی بات اگر آپ کو اسلام کو قائم کرنا ہے اسلام کو دنیا کا نظام بنانا ہے تو آپ کو ایک بڑی طاقت بننا ہوگا اور اگر آپ کو بڑی طاقت بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو اثری اعتبار سے مضبوط ہونا ہوگا بس بے شک پھر آپ جنگیں نہ کریں اگر کسی کی جرت نہ ہو کے آپ کے مو لگ سکیں جب تک آپ ایسے نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسَا أَنْتُحِبُ شَيِّن اور ہو سکتا ہے تم پسند کر ایک چیز کو وَهُوَ شَعْرُ اللَّكُمْ وہ تمہارے لئے بری ہو بتائیں کوئی ایک چیز جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ بری ہے آپ کے لئے ایش پر دستی دی گانا بجانا آہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباباغ آسائش پسندی ناچ گانا رقص و موسیقی زندگی کے مزے لینا یہ اگرچہ پسند ہے ہمیں لیکن یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں کیونکہ نرم و گرم بستروں پر سونے والے دین کی حفاظت کا کام نہیں کر سکتے وہ اقبال کہتے ہیں نا اللہ کے مقاسد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ اسے ہرائی یا مردے کو ہستانی کہ اللہ کے دین کی نفاظ کا کام کرتے ہیں سہراؤں میں بسنے والے پہاڑوں میں بسنے والے محلوں میں رہنے والے پھر صرف ظلیل ہوتے ہیں تو آپ جتنی بھی ہماری ہسٹری ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں جب مسلمان جنگلوں سے پہاڑوں سے اٹھ کر آئے بڑا ارتگل کا وہ مشہور ہوا تھا نا ڈراما بھی تو کیا ہسٹری کیا ہے اصل میں ٹرک قبیلے کی ہسٹری ہے کائی قبیلہ اپارٹ فروم دا ڈراما شراما اس میں تو زاہد انہوں نے اپنے ڈرامے کے اکورڈنگ کچھ اور قصے بھی ڈال لیوں گے کوئی رومانٹک کہانیاں بھی ڈال لیوں گے رومانس رومانس کا کوئی قصہ نہیں ہے یہ لوگ جو تھے انہوں نے سلیبی جنگیں چل رہی تھی تو انہوں نے سلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے ہجرت کی اور حصہ لیا چونکہ یہ لوگ پہاڑی لوگ تھے بلکل خالص تھے اسلام کے ساتھ مخلص تھے تو انہوں نے طاقتور بھی تھے جنگجو بھی تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا شام کے اندر حلب کو انہوں نے مقام بنایا تھا تو شام کے اندر اتنا کیوس ہے اور اتنا ظلم ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو انہوں نے پھر حکومت ٹیک آور کر لی اور اس کے بعد پھر سلاہودی نیوبی کے زمانے کی بات کی بات ان کے پوتوں کا ٹائم تھا پھر ان کے قدم سے قدم ملا کر سوالے دوم تھے سلاہودی نیوبی کی بیٹھے سوالے اول تھے پھر سوالے دوم پھر سوالے سوام تو سوالے دوم کا ٹائم تھا تو ان کے کندے سے کندہ ملا کر پھر یہی سائیوں کے ساتھ لڑتے رہے بیت المقدس فاتح تو ہو گیا تھا سلاہودی نیوبی کی زندگی میں لیکن پھر اس کے بعد اس کو واپس لینے کی بہت لمبی جنگیں چلی تھیں تو وہ پھر جو ہے اس پر ان کے ساتھ لڑتے رہے اور انہوں نے ایک عظیم جو ہے سلطنت جو ہے اس کی بنیاد رکھی جو ریپلیسمنٹ تھی سلجوک سلطنت کی تو بہت ماشاءاللہ مہترین یہ حکومت رہی پھر ہوا کیا فائنلی کیا ہوا پھر چھے سو سال کی گورنمنٹ کے بعد نسلی عیش پرست مائی سو سال کی کہیں آخری جو سو سال کے عیش پرست ہو گئے پیسہ بوت محلات عظیم و شان پھر وہی ناچ گانے عیش پرستی پھر گیا سب کچھ حادث دین بھی گیا دنیا بھی گیا مغلوں کی تاریخ یہی مغلوں کی تاریخ یہی تو ہم پسند کرتے ہیں عیش پرستی کو ہر انسان کرتا ہے آرام پسند ہے فطرتا پسند ہے آرام اچھا لگتا ہے کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں مخبلی کپڑے ہوں بہترین سوفے ہوں سجا ہوا گھر ہوں سب کو پسند آتا ہے منع بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ اس کے عادی ہو جائے عیش پرست ہو جائے عیش پرستی عیش پرستی ہو جائے گی پھر نتیجہ نکلے گا دنیا پرستی عیش پانے کے لیے دین بیج دیں تو عیش پرست نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا کیا نہیں جانتے ہم ہم دراصل کچھ بھی نہیں جانتے سب وہی جانتا ہے یہاں خاص طور پر بات ہو رہی ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ نوز دا بیسٹ یا سالونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انشہری الحرامی حرام مہینوں میں قتال انفیح ان میں جنگ کرنے کے بارے وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے یعنی کہ کیا حرام مہینوں میں جنگ کی جا سکتی کل کہیے قتال انفیحی کبیر جنگ کرنا حرام مہینوں میں بڑا جرم ہے اگر حرام مہینوں میں جنگ کی جائے چھڑی جائے تو گناہ کبیرہ ہے وَسُدُّنْ رُوکْنَا آن سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے سے وَكُفْرٌ کُفْرْنَا بِهِ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور روکنا مسجدِ حرام سے وَإِخْرَاجُ نِكَالْنَا اَحْلِ ہِ اس کے رہنے والوں کا منہو اس سے اکبر اجادہ بڑا ہے اندللہ اللہ کے نزدیک ان سے کہیے کہ حرام مہینہ میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے کسی کو روکا جائے اللہ کا انکار کیا جائے مسجدِ حرام سے بیت اللہ سے روکا جائے اور مکہ کے رہنے والوں کو نکال دیا جائے تو یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا جرم ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ غزوہِ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک مہیم کے عددے کے طور پر بھیجا تھا یعنی کہ نگرانی کرنے کے لیے بھیجا تھا جنگ کے لیے بھیجا تھا مگر سیچویشن ایسی بنی کہ آپس میں ٹھنگ گئی رستے میں ایک چھوٹا چھوٹی سی ٹولی تھی کفارِ مکہ کی اس کے ساتھ مسلمانوں کی ٹھنگ یوں ٹھنگ ہو گئی تو یہ رجب کے آخری دن تھے تو ان لوگوں نے بڑا توفان اٹھایا کہ ویسے تو یہ دیدہ ابراہیمی کی بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب ہے ہم مومن ہیں اور حرام مہینوں میں جنگ کرتے ہیں یہ شور مچایا دیکھو بابی نے دیکھو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ ہاں حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے بھئی کرنا چاہیے لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر تو کرنی پڑے گی نا اگر فرض کریں کہ کوئی حرام مہینے میں آ کر ہم پر حملہ کر دے رجب میں ذلحج میں تو کیا کہیں گے کہ بھئی ہم نہیں لڑیں گے تو وہ تو پھر بڑا آسان ہے مسلمانوں پر حرام مہینوں میں حملہ کرو اور مار دو سالوں پر تو اللہ نے کہا نہیں اگر جنگ کی نوبت آ جائے گی تو پھر کی بھی جائے گی تو اللہ نے اس کا دیریکٹ آنسر نے دیا انڈیریکٹ دیا کہ تم لوگوں نے تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے تمہاری ایک ٹولی کا سامنا کیا رجب کے مہینے میں جو حرام مہینہ ہے اور اس میں تمہارے ایک دو لوگ مارے گئے تو تمہیں بڑا مسلمانوں کا گناہ نظر آتا ہے لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ تمہارے جناہ کیا ہیں تم نے مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکا تم نے اللہ کے رستے سے روکا تم نے اللہ کے دین کا انکار کیا مسلمانوں کو صرف اسلام لانے کے جرمے میں مکہ سے نکال باہر کیا تو یہ جرم تمہیں نظر نہیں آتا ہے یہ جرم حرام مہینے میں جنگ سے زیادہ بڑھے ہیں اور پھر جنگ تو دو درفہ ہوئی تھی کفار مکہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی تو پھر ان پر بھی تو وہی جرم تھا مگر ان کو صرف مسلمانوں کا نظر آتا تھا وہی میں نے کہا نا ساڑا کتا کتا تھا ساڑا کتا ٹومی وہ یہ والی باتیں ہیں تم کرو تو گنے گار ہم کرو تو ہم تو قریش ہیں اور پھر اللہ کہتے ہیں فتنہ تو اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے فتنہ بھرپا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے کہ تم لوگوں نے فساد بھرپا کر رکھا ہے دین کو بگار رکھا ہے تم لوگوں نے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے قتل پھر چھوٹی بات ہے سمجھ گئے قتل بڑے گناہوں میں سے ہے ہے نا گناہ کبیرہ ہے کسی کو جان سے مار ڈالی لیکن اللہ کہتے ہیں فتنہ اس سے بھی بڑا ہے فتنہ کیا ہے دین کو خلاب کرنا کسی بھی شکل میں تو شرک کر کے انہوں نے خلاب کر رکھا تھا تو اللہ کہتے ہیں تم نے تو دین بگاڑ رکھا ہے تم بڑے مجرموں وَلَا يَزَالُونَ وہ ہمیشہ لگے رہیں گے یُقَاتِلُونَكُمْ جنگ کرتے تم سے حتی یہاں تک کہ یَرَدُّوْكُمْ فیر دے تمہیں اندینِكُمْ تمہارے دین سے ان اگر اس تتعاو ان میں طاقت ہو وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ممکن ہون کے لئے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنگے کرنا بند نہیں کریں گے اور یہ سچا جی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو کبھی ابن سے چیر سے رہنے نہیں دیا گیا اچھا اب جب ان کو یہ عقل آئی کہ جب دی سلیبی جنگوں نے نہیں درس دیا کہ مسلمان دین کے نام پر پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آج بھی اتنے فرقوں کے باوجود مسلمانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر کوئی چیز جمع کر سکتی ہے تو وہ ہے اتنے فرقوں کے بھی کیونکہ انہوں نے سلیبی جنگوں میں دیکھا حکمرانوں نے بہت بے ہیائی اور ڈڈائی دیکھائی لیکن عوام کا یہ معاملہ نہیں تھا لہٰذا مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے سلاہودی نیوبی کے جھنڈے کے نیچے ان میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے ہر گروہ تھا کیونکہ اس وقت وہ سارے صرف مسلمان تھے لہٰذا علماء نے بھی سلاہودی نیوبی کی مدد کی بغیر کسی پریشانی اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ ہیں کہ سننی ہم بکاؤ علم بھی تھے میں خالص علموں کی بات کرتا تو سارے اختلافات بھول گئے تھے اس وقت مسلمان آج بھی اگر کوئی ایک جھنڈا ہے جس کے نیچے ساری عمد اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ جہادی فی سبیل اللہ کا کتالی فی سبیل اللہ کا جھنڈا اگر آج بھی کوئی اٹھے اس کام کے لیے تو مسلمان بھول جائیں گے یہ باتیں کہ میں شیعہ ہوں کہ میں سننی ہوں کہ وہابی ہوں کہ بنیلوی ہوں سب بھول جائیں گے سنجیدہ بات ہے اسی لیے انہوں نے اس کے راستے بند کرتی ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک گیم کھیلا انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مذہب سے ہٹایا مذہب کا نام لینا بند کیا سیکلر سٹیٹس بنوائیں جمہوریت کو طریقہ بنایا جنگیں اب بھی ہو رہی ہیں لیکن نام دین کا استعمال نہیں ہو رہا نام کیا یوز ہوتا ہے جمہوریت جمہوریت کے نفاظ کے لیے آپ خبریں دیکھتے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں کیا ڈائیلوگز ہوتے ہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے جنگ کی گئی جمہوریت کے نفاظ کے لیے آمریت کو ختم کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے یہ راہ گلاپا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں حقیقتاً ایسا ہے نہیں جنگیں آج بھی دین کے لیے ہو رہی ہیں وہ اپنے انہی منصوبوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں صرف جو ہے نام استعمال نہیں کرتے کیونکہ جس دن کھل کر وہ بات کریں گے تو ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی قائرت مند کوئی نہ کوئی حکمراند و قائرت مند ہوگا جو اٹھے گا اور اگر وہ اٹھ کر سامنے آئے گا تو مسلمان پھر اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے بس یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تب تک جب تک یہ تمہیں دین سے ہٹا نہ دے اگر possible ہو تو اللہ نے سچ فرمایا یہ نہیں پازائیں وَمَنْ يَرْتَدِدِ جو پھر جائے جو بندہ تم میں سے دین سے پھر گیا حالتِ کفر ہی میں مر گیا وہ کافر ہی ہے اس کے پچھلے عمال ضائع ہو گئے فَأُولَائِقَا یہی لوگ ہے حبیتت ضائع ہو گئے عمال ہم عمال ان کے فِد دنیا والآخرہ دنیا و آخرت یہی وہ لوگ ہے جن کے عمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے کون لوگ جنہوں نے دین کو قبول کر کے چھوڑ دیا سمجھ گئے ارتداج دین چھوڑ کر پھر جانا دوبارہ دین سے نکل جانا اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا تو وہ پھر کیا ہے جی کافر کافر ہی مرہ جس دین پر گیا کافر ہی مرہ اگر اس نے حالتِ اسلام میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوگے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں تو اس کے سارے عمال ضائع ہو گئے وہ اولائی کا صحاب النار یہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدن اس پر ہمیشہ رہیں گے اسی لئے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام پر موت نصیب فرما یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے قرآن میں ربی اللہمہ ربی انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ تھی توفانی مسلموں والحقنی بسوالہین اے اللہ تو ہی دنیا و آخر پر میرا کارساز ہے مجھے مسلمان کی موت دے اور مجھے مسلمان کی موت دے والحقنی بسوالہین اور سوالے لوگوں میں شامل کرنا تو لہٰذا اسلام پر موت آنا بڑی بات ہے جی اللہ جسے انعیت فرمائے ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جو آمن ایمان لائے واللہ زینہ حاجروں جنہوں نے ہجرتیں کی و جاہد جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولائی کا یرجونا رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید بات ہے جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ایمان لانے کے بعد ہجرت ضروری ہے جی بیسکلی ضروری ہجرت کی جائے گی دار السلام کی طرف اس جگہ پر جہاں اسلام نافذ و بحثیت دیں کیونکہ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر ماحول مل جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے نا تو جو نیو کمر ہے دین میں اگر وہ ایسے ماحول میں آ جائے جہاں اسلام پر عمل ہوتا ہے صحیح طرح سے تو وہ تو دنوں میں چینج ہو جائے گا اس لئے تو صحابہ چینج ہو جاتے تھے کیونکہ ہجرت کر کے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں آ جاتے تھے جہاں اسلام پر سو فیصد عمل ہو رہا تھا لیکن آج کہاں جائیں کوئی علاقہ ہے کوئی ایسا علاقہ دنیا میں ہے جہاں اسلام نافذ ہو کوئی نہیں ہے جی بڑکسمتی سے کوئی نہیں ہے سعودیہ ایک واحد ایسا حصہ تھا جہاں اسلامی قانون نافذ تھا محمد بن سلمان نے اسے بھی کینسل کر دی ریاستے تو ہیں اسلامی کچھ جن میں پاکستان بھی شامل ہے مگر اللہ کا دین کہیں بھی نافذ رہی ہے تو پھر کیا اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں جبرن تو پھر کر لینی چاہیے سمجھ گئے ورنہ اگر ایسا کوئی خطہ ہو جہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر ہمیں اسلام کی ساتھ اس علاقے میں ہجرت کر کے جانا چاہیے ابھی چونکہ ایسا کوئی خطہ نہیں ہمارے نظروں میں ہے تو اس لیے پھر اگر کوئی ظلم نہیں کرتا تو پھر آرام سے نہیں اگر ایسا علاقہ ہے جہاں ظلم ہے کہ نہیں آپ دین پر عمل کر سکتے پابندی ہے تو پھر وہاں سے چلے جائیں ایسی جگہ پر جہاں پابندی نہ ہو و جاہدو فی سبیل اللہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی جہاد وسیل لفظ ہے کتال جو ہے وہ محدود ہے کتال کہتے ہیں جنگ کو جہاد میں ہر کوشش آجاتی ہے وہ علم سے ہو زبان سے ہو قلم سے ہو جسمانی ہو جنگ ہو ہر کوشش آجاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں بھی کی دین کی قیام کی کوششیں بھی کی خیالی بیٹھے ہی نہیں رہے خیالی دعویٰ کر کے نہیں بیٹھے اولائی کئی ارجونا رحمت اللہ یہی لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کے امید بار یعنی بیسے تو امید بار سارے ہیں سب یہی کہتے ہیں اللہ پر بخش دے گا مگر وہ تو جھوٹی دعویٰ ہے یہاں اللہ کہتے ہیں سچ مچ میں ان کو جو ہے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کی اللہ ان پر رحم کرے گا اصل معنی یہ ہے واللہ غفور الرحیم اللہ بخش دیتے ہیں اللہ بہت مہربان اللہ بخش دینے والے اور مہربان رب تو کرنا کیا ہے کوشش کوشش ضرور کریں یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوہے کے بارے میں خمر کہتے ہیں ڈھاپنے کو سلنے خمر اوڑنے کو کہتے ہیں تو پٹے کو کہتے ہیں تو کور کرنے کے کام آتا ہے شراب کیلئے کیوں یوز ہوا اصل میں شراب کیلئے نہیں یوز ہوا نشے کیلئے یوز ہوا ٹھیک ہے مخمور کہتے ہیں جسے نشہ چڑھا ہو خمار کہتے ہیں نشے کو تو خمر ہے نشہ آور چیز پھر چاہے وہ پینے کی ہو یا سنگنے کی ہو یا کھانے کی ہو کسی بھی فارم میں کیونکہ نشہ عقل کو ڈھاپ لیتا ہے اسی لئے نشے کو خمر کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے ہر خمر حرام ٹھیک ہے تو ہر نشہ آور چیز خرمت کی وجہ نشہ آور ہونا شراب کلپ زردوں میں رائج ہوا عربی میں نہیں ہے عربی میں تو شراب کسی بھی پینے کی چیز کو کہتے لہٰذا جب جنت میں شراب کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد الکوہلک ڈرنکس نہیں اگلے رنگوچ کیا ہے ان کا نام ساہل وہ جو ایک آتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ساہل سمتی ساہل عدیم ساہل عدیم تو وہ ان کا کسی یوٹیوب چینل پر ہی وہ تھا جیسے انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا سوال تھا کیا جواب تھا وہ باتیں بھی تو انٹی سی دی کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں شراب پینا پسند کرتا ہوں لیکن اسی نہیں پیتا کہ حرام ہے میں جنت میں پیوں گا تو وہ اینکر بھی میڈم جو ہے وہ نہیں پینا تو آپ پسند کرتے ہیں نہیں پینا تو وہ کیا تھا پتہ نہیں کیونکہ مجھے اتنے کلپ کسی ایک question کے لیے بھیجا تھا اب وہ آگے پیچھے کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن بات ہی عجیب و غریب ہے صرف ایک ساحل عدیل صاحب نہیں ہے بے شمار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں شراب ملیں گی الکوہلک ڈرنکس ملیں گے یہ لیک آف نولیج ہے اللہ نے خود کہا جنت میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شراب عربی میں ہر پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے نشاہ آور چیز کیلئے قرآن نے شراب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے خمر کا لفظ استعمال کیا اردو میں شراب کا لفظ رائج ہو گیا کیوں کیسے وہ مجھے نہیں بتا زبان ہے تو شراب کہنا کہا جانے لگا نشاہ آور ڈرنکس کو الکوہلک ڈرنکس کو عادبی میں شراب ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں شرابہ کا مطلب ہے پینہ شریبہ شین رابہ روٹ ہے شریبہ یشربہ پینہ اس سے مشروب شارب شراب سب لفظ بنتے ہیں لہٰذا شراب کا مطلب ہے ہر پینے کی چیز تو اللہ نے صرف یہ کہا کہ جنت میں ڈرنکس ملیں گے مختلف طرح طرح کی ڈرنکس ہوں گے آپ کوئی گیہ دنگ کرتے ہیں تو آپ ڈرنکس کا آرینج کرتے ہیں تو یہ کوکا کولا بغیرہ آگئے ہیں اس کے علاوہ سکنجوی بناتے ہیں جامیشیدی بناتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو پھلوں کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹینگ شینگ ہاں جی پاودر فارم میں آگئے ہیں پہلے وہ دوسرے ہوتے تھے سکوائش سکوائش جی وہ جو تھے سکوائش وہ بنای جاتے تھے اچھا یہ بھی اب لیٹس پہلے اس سے بھی پہلے لسیاں بنای جاتی تھی چائے آگئی ہے اب چائے بنتی ہے چائے میں بھی ورائٹی رکھ دیتے ہیں سردیوں میں ساتھ پینک ٹی بنا دیتے ہیں اور ساتھ جس کو لپٹن پی نہیں ہے تو لپٹن ٹی بنا دیتے ہیں کہ یہ طوازوں کا طریقہ ہے آپ کسی ایسی پارٹی میں جائے جہاں بہت درنکس ہوتا آپ کہتے ہیں دس طرح کے درنکس ہی دیکھتے ہیں تو مہمان نوازی میں تکلف ہے کسی مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں تو آپ اتنا احتمام کرتے ہیں نورمل اپنے ہی بچے آ رہے ہیں کچھ تو آپ کہتے ہیں بس ایک ہی چیز بنا لے سوئی ضرورت نہیں زیادہ کرنے کی کرتے ہیں نہ ایسے مگر کوئی خاص دعوت ہو تو پھر آپ چار چار پانچ پانچ طرح کے درنکس بناتے ہیں تو اصل میں یہ مہمانوں کی عزت اور طوازوں اور اکرام کی علامت ہے تو اللہ نے یہی بتایا کہ جنت میں طرح طرح کے درنکس ہوں گے اور پھر مزید واضح کیا نہ ان سے نشاہ ہوگا نہ سر میں درد ہوگا کہ وہ نو نرکولک ڈرنکس ہوں گے فلیورز لگے لگوں گی ٹھیک ہے یہ بتایا اللہ پاک تو جنت میں شراب نہیں ملے گی جنت میں مشروبات ملے گی اردو کی زبان میں بات کریں عربی میں تو اللہ نے شراب تہورہ کہا تو شراب تہور کیا ہے ایسا ڈرنک جس میں نشاہ نہیں ہوگا اب چونکہ ہم اردو میں شراب کہتے ہیں تو ہم وہی سارے چیزیں چسپاں کر دیتے ہیں عربی کے ٹیکسٹ کے اوپر نہیں بالکل غلط جنت میں شراب نہیں ملے گی چیز جنت میں مشروبات ملے گی ڈرنکس ملیں گے آپ کو ڈیفرنٹ اور سب کے سب نون الکوہلی خون ٹھیک ہے تو خمر جو ہے اس سے مراد ہر نشاہ اور چیز ہے وہ حرام الکوہلی ڈرنکس بھی حرام ہیں جنہیں اردو میں ہم شراب کہتے ہیں تو جنت میں نہیں ملوی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں والمائیسید اچھا دیکھیں یسر سے ہے یہ یاسیر را کون سالہ بتا ہے چیز سے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی تھے کہبہ ہانے کہلاتے تھے تو وہاں پر لوگ جوے کھیلتے تھے شرطیں باندھتے تھے اتنے ایڈوانس جوے کی شکلیں نہیں تھی سادہ سادہ تھی لیکن ویرال تھی پیسہ پوسہ کوئی نہیں تھا اربوں کے پاس زیادہ جانور تھے تو جانوروں پر شرطیں لگاتے تھے اونٹ پر شرطیں لگاتے تھے سندہ پر بھی اور جو ہے وہ گوشت پر بھی اور زیادہ تر شرافہ کھیلتے تھے شرافہ مطلب امیر لو صاحبِ حیثیت اور پھر وہ جب جیت لیتے تھے نا تو اسے اللہ کی رامے باندھتے تھے اسی لئے کہتے تھے کہ میسر جو ہے یہ تو سخاوت کی ایک شکل ہے اور وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ حرام سے قبول نہیں کرتا اور میسر کا مطلب ہے آسانی دینے والا تو جو کہ وہ باندھتے تھے نا غربہ میں تو اسی لئے وہ جوے کو میسر کہتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم آسانیہ دیتے ہیں لیکن اللہ نے کہا یہ بھی حرام ہو پڑھیں یہ بھی آگے یہ آپ سے پوچھتے ہیں نشاورتیزوں کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں جورے کے بارے میں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ان دونوں کے نفعہ سے کہ ان میں گناہ بھی ہے دونوں میں اور نفعہ بھی ہے ان کے شراب پی کر بہک جاتے ہیں تھوڑی دیر اپنے غم بھول جاتے ہیں سرور تاری ہو جاتا ہے اور جوہا کھیل کر وقتی طور پر پیسے مل جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے سمجھے ہیں تو اللہ نے کہا تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے اور گناہ ان کے نفعے سے بڑا ہے اب جو تو صحیح فہم والے تھے صحابہ مضبوط ارادوں والے تھے انہوں نے تو اسی لیول پر چھوڑ دی یہ پہلا حکم ہے شراب کے بعد ٹھیک ہے تو اللہ نے کھل کر فوری حرمت کی بات نہیں گی کیونکہ عربوں میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اسے گھٹی شراب کی دیتے تھے جوہا کھیلنا میں نے کہنا سخابت کی علامت سمجھا جاتا تھا تو ایسے حالات میں بیق کلم حرمت قرار دے دینا مشکل ہو جاتا تو اللہ نے پہلے تو سوچ پیدا کی ان میں گناہ ہے گناہ ہے اور یہ گناہ جو ہے ان کے نفع سے بہت بڑا ہے تو گناہ چھوڑ دی اب تقویٰ کے حامل افراد تو تب ہی چھوڑ دیا لہذا اکثریت نے چھوڑ دیا مگر ابھی بھی ایک تعداد تھی جو شراب پیتی تھی جوہا کھیلی تھی اب یہ بات یہی چھوڑ دی گئی اس کا اگلا جواب آپ کو آگے چل کر ملے گا پھر دو اور احکام آئے گئے اس کے بعد یہ موضوع مکمل ہوگا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں کولیل افر کو ضرورت سے زائد سب کچھ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنا مال خرچ کر لیں کتنا رکھیں انہیں کو ضرورت سے ضرورت سے زیادہ سارا خرچ کرتے ہیں یعنی ایک تو آپ کے ریگولر اخراجات ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت آپ مناسب طور پر سنبھال کر رکھیں ٹاف ٹائم کے لئے باقی ایکسٹرا خرچ کا اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تم پر ال آیاتی اپنی آیتیں اللہ تم پر اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَفَقْقَرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات پر غور و فکر کرو آیتیں واضح کر دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرسکو دنیا اور آخرت کے معاملات پر سمجھ سکو کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح آگے لے کر معاملات چلیں وَأَيَا سَالُونَا كَانِلْ يَتَامَا وہ آپ سے کہتے ہیں یدیموں کے بارے میں بتائیے یعنی کیا پوچھا کیا پتائیں کہ ہم یدیموں کی پرورش کیا سے کریں اگر کوئی یدیم ہم داند دیتے ہیں ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ نے جواب یہ کل کہیے اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح سب سے اچھی کیا مطلب ہے یدیموں کو ویسے ہی پالو جیسے اپنے بچوں کو پال دے ہو ان کی اصلاح کے لیے جو کرنا پڑے کرو یہ جو ایک تصور ہے نا کہ یدیم بچے کو بس پیار ہی کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کچھ بھی نہ کوئی یہ بھی غلط ہے کیونکہ خالی پیار سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی مارنا پڑتا ہے نا کبھی کبھی ڈاٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی سزا دینی پڑتی اسی طرح یدیم بچے کی بھی پروری شوجی لہذا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اڈاپٹیڈ جو بچے ہوتے ہیں نا اڈاپٹیڈ بچے وہ بگڑ جاتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اس خوف میں کہ لوگ کہیں گے کہ جی اڈاپٹ کیا ہوئے تو مارتے ہیں تو وہ بالکل بگڑ جاتے ہیں پڑھائیاں مکمل نہیں کر سکتے ہیں آوار اور نکمے ہو جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے جس طرح آپ اپنے بچے کی اصلاح کرتے ہیں اسی طرح آپ اس بچے کی اصلاح کریں گے جو یتیم ہیں ظلم کرنا حرام ہے ظلم تو آپ اپنے سگے بچے پر بھی کریں گے تو گناہ ہوگا اگر کوئی اپنے سگے بچے کو بے وجہ مارتا ہے اس سب بوت آتا ہے تو مارتا ہے پیٹتا ہے نشان ڈال لیتا ہے باڈی پر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ ظلم کسی پر بھی کرنا جائز نہیں اپنی جان پر بھی جائز نہیں تو گناہ تو ظلم تو اپنے بچے پر کرنا بھی گناہ ہے اور اصلاح کے لیے سزا کسی کو بھی دی جا سکتی ہے استاد اپنے سٹوڈنٹ کو دے سکتا ہے یتیم کو بھی اس کی اصلاح کے لیے بھلائی کے لیے کسی چیز سے روکنا ڈانٹنا یا بروقت زورت ایک دو لگا دینا اس میں کوئی بھرچ نہیں وَا اِن اور اگر تُخَالِ تُو تم ملالو خلط ملط کرلو فَإِخْوَانَكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں اگر تُم ملالو انہیں اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں یہ مال کا سوال تھا کہ اگر ایک یتیم بچے کا مال ہے کسٹڈی میں فرض کریں مِسٹر اے اور مِسٹر بی دو بھائی تھے مِسٹر اے مر گئے ان کے بچے کی کفالت ذمہ آگئی مِسٹر بی کے ساتھ ہی ساتھ مِسٹر اے کا کاروبار بھی اب مِسٹر بی ساتھ دیکھتے اب مِسٹر بی کو دونوں کاروبار دیکھنے پڑتے ہیں اور وہ بھائی جو ہے مِسٹر اے ان کے بچے ساتھ رہتے ہیں اب دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا سارا خرچہ الگ کر دیا جائے الگ کچن سیٹ کر دیا جائے یعنی کہ فرض کریں کہ بچے اس لائک ہیں یا کوئی ایسا ذمہ دار ایک آج بچہ ہے ان میں سے کہ وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ ان کا لہدہ سارا حساب چل رہا ہے تو وہ تو حساب آسانی سے ہو سکتا ہے بچے چھوٹے ہیں کٹھے رہ رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے کہ ان کا تھوڑا سا کھانا الگ بنایا جائے ان کے کپڑوں کا سرف لگ لائے جائے اب یہ مسئلہ ہے نا تو اس پر سوال کیا گیا کہ کیا ہم ملا کر خرچہ کر سکتے ہیں یعنی فرض کریں کہ ان کا ایک خرچہ لیا جاتا ہے جیسے آج کل کا دور ہے تو پچاس ہزار پر فرض کریں منتلی ان کا خرچہ نکالا جاتا ہے ان کی کالوبار میں سے وہاں کی جمع کی جاتے ہیں ان کے تو کیا یہ خرچہ الگ ہی استعمال ہونا چاہیے یا دونوں گھروں کی گروسری کٹھی ہو سکتی ہے اللہ نے کہا کوئی مستانی ہے ملا لو چنی ہوتا ہے سمجھ گئے ضروری نہیں کہ نوالے نوالے کا حساب ہو ہاں نیت صحیح ہونی چاہیے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کھا جائیں نیت صحیح ہونی چاہیے تو ملا کر کر لو کوئی بات نہیں اللہ جانتے ہیں فسادی کو بھی رسلا کرنے والے جائیں یعنی کہ اگر تم اس لیے مکس کر رہے ہو کہ ذمہ داری آسان ہو جائے اللہ جانتے ہیں اور اگر تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم بہانے سے مال کھا جاؤ تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں نیت صحیح رکھو کوئی اعتراض کی بات نہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ لَآَانَتَكُمْ تمہیں مشکت میں ڈال دیتا انیت تم کا لفظہ اپنے پڑھتے ہیں اب سورہ توبہ میں اسی سے ہے مشکت میں ڈالنا اگر چاہتا اللہ مشکت میں ڈال دیتا یعنی اللہ کہتے کہ یتیم کے مال کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے تب بھی تو منیج کرنا پڑتا تو اللہ کہتے ہیں میں نے آسانی دے دی ہے نیت صحیح ہے تو اکٹھا یوز کر لو کوئی بات نہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِزُنْحَكِمْ اللَّهَ غَالِبَ ہے حکمت والا اگر چلنا اس بات پر غالب ہے کہ تمہیں ایسا سخت حکم دے سکتا تھا مگر اللہ نے حکمت رکھی کہ یتیموں کا معاملہ معاملہ جو ہے پرورش کا وہ آسان رہے اور دکت پیش نہ آئے تو پھر تم بھی جو ہے یتیموں کے مال کے معاملے میں بددیانتی نہ کرنا بس آج یہیں تک پڑھیں گے کال انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَنَشْحَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا عَنْتَ وَنَسْتَخْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ